کی بکتی نہ کیجئے آگے جواب کہو کیا دیجئے یو بھی بیدہ ہے بھرم کرم بھیروں کو پوجے ست سبد صاحب نہیں سوجے بھرم کرم آن اپاسنائے کرتے ہیں بھیروں کی پوجہ کرتے ہیں اور ست سبد صاحب نہیں سوجے سچا نام ست سبد سچا نام ست نام اور سچا صاحب پرماتمہ تمہیں پرابط نہیں ہوا وہ سمجھ میں آیا نہیں جنگم جینی پھوکٹ پھینی نام نچینیا گرگنہینا یو بھی بیدہ ہے بیدے سے بھید علیدہ یو بھی بیدہ نگن نراسہ تنکوترہ سا پسو پرانی سوان سوانی یو بھی بیدہ ہے بیدے سے بھید علیدہ یو بھی بیدہ اب کیا بتاتے ہیں نگن جو کتی نیوست رہتے ہیں ناغہ اور یہ جینی لوگ کہتے ہیں نگن یہ بھی نراس جائیں گے کیونکہ ان کی سادھ نہ ٹھیک ہو نیا نگن نراسہ اور تنکوترہ سا شریر کو تراس دے رہے ہیں گرمی سردی سین کرتے ہیں ننگے پھرے بھگوان میں سو دیجئے 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 گرم کپڑے پیر لو سردیاں میں بھگتی کرے پیچھا چھٹے گا ایک ڈھوٹ ہوں اچھا ڈھوٹ ہیں ٹھیک ہے بھائی کیا اس نے ایک کپڑا باندھ رکھا گڑدیاں تر پرکار ڈھوٹ وہ کچھ نہیں لے رہے جنوری کا مہینہ اور وہ بیٹھا رات میں اٹھا چھوڑانی جا کرتے ہیں پہلے وہاں یہ کافی آتے ہیں اس طرح کے بناوٹی سے ماتما اور اسے دن میں بات میں اوڈھوت ہوں اوڈھوت کا رہتا ہے بلکل نہیں بستر رہنا ایک لنگوٹر اور یہ کپڑا لپیٹ لیا کریں پردے پہ اور وہ ساری رات بیٹھا اور اس طرح کی طرف یہ کا راڈہ رہنے کاملے اگر اس طرح اس نے لوگ پسند کریں کہ بھائی تو بڑاو دھوٹ آدمی ہر کچھ بھی نہیں لیتا تو وہ بھگتی تا ہے اس کا یاد رہی نا زندہ یاد رہا ساری رات سردی یاد رہی بھگتی نہیں ہو سکتی ایسی یہ بناوٹی باتوں نگنرا ساتن کونترا سا یہ پسو پرانی سوان سمینی کہتے ہیں ننگے آنڈاؤ تو پسو کتیاں جیسے ہوئے بھی نہیں بستر پھرے سارا دن تو اگلے زنم میں تمہاری یہ ڈیمانڈ بھی پوری ہو جائے گی آہ اگلے زنم میں کتے بنا دے گا تم نے آڈیو پھر بید پرانی کتھا کہانی پڑ پڑ بھولے ارث نہ کھلے یہ بھی بیدہ ہے بیدے سے بید الہدہ یو بھی بیدہ کہتے ہیں بید پرانی ارین ان کا اوپر کتھا کتھا بنا دی پڑ پڑ بھولے پڑھے لیکن ارث نہیں کھلے ان کے ارثوں سمجھ نہیں سکے اس لیے یہ سارا جیون برباد کر دیا ہے بھولے جوگی ردھی کے روگی کان چرامیں بسم رمامیں یو بھی بیدہ ہے توڑے پاتی آتم گھاتی موڈ اناڑی جڑ سے تاری تال مجیرہ من نہیں تھیرہ بہوید ناچے نام نباچے یہ تھارت نام کا جاپ نہیں کرتے اور سو پاکھن کرتے ہیں تپا اکاسی بارہ ماسی مونی پیٹھی پنچ انگیٹھی یو بھی بیدہ ہے بیراغی سنیاسی شیوڑے تن پر چھار لگاویں ہیں اور پاچان آر چیسوں لڑکے یہ دون دون دھار مچاویں ہیں اب کہتے ہیں یہ بیراغی سنیاسی شیوڑے یہ جو ہے شریر پر راک لپیٹ لی ماتھے بلالی نری موک اللہ علی آتھاں گلپیٹ لی کہتے ہیں یہ اس طرح کے دو تم آڈمبر کیے ہوئے ہو اس سے پرماتما نہیں پرابت ہوتا کیونکہ آپ کے اندر وہ کام کرود مو لو بینکار یہ سبھی آپ کے اندر اتپات مچا رہے ہیں کنٹھی مالا اور مرگ چھالا سر پیر جٹا رکھاویں ہیں ڈولک تال جھالری پیٹیں ہیں پھر تاناری ریگاویں ہیں یو بھی بیدہ ہے بیدے سے بھید الیدہ بیدہ کیوں جانیا ہم ست گروہ ہیں ٹین یوں جانیا گریب داستی سے پوچھا کہ آپ نے اس کو کیسے سمجھا یہ بیدہ ہے گریب داستی کہتے ہیں مجھے ست گروہ مل گئے مجھے ست گروہ مل گئے کبیر پرمیشورجی جو پرماتما سویم آتے ہیں یہ تھارس گیان دینے کے لئے ست لوگ سے چل کر مجھے وہ مل لے تھے اس لئے پتہ چل گیا کہ یہ بیدہ ہے یہ ورث کی سادنہ ہے کنٹھی یہ کیا کرتے ہیں تو ویشنو پرمپرا ہے ویشنو جی کے اپاس سکے وہ تلسی کی لکڑی کی ایک منیاں اور ایک داگے میں باندھ کر ڈالنے گڑے میں اس کو کنٹھی بولنے ہیں اور اسی کی پرمپرا اس کبیر پنتھ میں گھر کر رہی ہے وہ بھی اس کنٹھی کے چپٹ رہے ہیں اور مالا گالی گل میں تو یہاں بتاتے ہیں کنٹھی مالا اور مرگ چھاڑا جو شرپ جٹا رکھاویں ہیں اور ڈھولک تال جھالری پیٹیں پھر تانہری ریگاویں یہ بھی بیرث ہے ان کے یوگی من کے بھوگی گلر پیٹ پڑاویں ہیں گجبی رج کا مرمنا زانیاں بھدر بھیک بناویں ہیں کروا اور کوپی نہ لیے جو بھنکھن کفا بناویں ہیں خود جاکوٹی گھٹ میں دوتی پھر گرہ دوار آویں ہیں اب گھر چھوٹ دیا بھگوان پانے کیلئے انہوں کے گھر تاک کا جنگل مزا بیٹھا اور پھر لگی بھوک کڑاکے کی پھر چالیا نگری میں دیئے مائی دیئے مائی تو پرماتمہ کہیں پھر گھر کیوں چھوٹ دیا وہ گھر پر اپنی بنائی روٹی ملنے تھی اپنا کھاو اور بزن کرے پیٹ کے لئے دندہ بھی کرتا اور اپنا مالک کا نام لیتا اب کیا بتاتے ہیں کروہ اور کوپین لیے جو بنخند گفہ بنا ہوئے ہیں کروہ بولا ایک آتھ میں لوٹا لے لیا اور ایک تن پہ ایک لنگوٹ بس بنخند گفہ بنا ہوئے ہیں گفہ مزا کے رن لے گئے ہیں گفہ بھی تو کسی لئے بنائی ہوگی گرمی سردینہ لگا اس میں جا پڑیا پھر کہتے ہیں کھدہ کتی گھٹ میں دھتی پھر گریہ دوار ہے آنویں ہیں وابوخ لگی جو پھر گریستی کے بارنا گاتھ فلائے آکے پھر گھر کس لئے تھا پرمیشور آئے تھے کبیر جی انہوں نے ہمیں ایک ٹرائل کر کے دکھائی تھی ایک ریہرسل کری تھی بتائی تھی ایک ایگزامپل کوڈ کیا تھا کی نیو راہ کرو اپنا کام بھی کریں اور گھنے دن کی ضرورت کو نہ اور جب تیرا آنٹ لگے گیمان لے تو سچی دل سے بھکتی دردان دھرم کر رہا ہر کبھی کوئی کسی پرکار کا بھی آپ کے اوپر سنساریگ بیوہاری کوئی دباو آوے گا خرچے کا تو ایسے اس کو بھی دور کروں گا میں جیسے پرمیشور کر کر دکھائی تھی پرماتمہ قبیر جی کے اپنا کوئی بچے نہیں تھے نہ پتنی تھی نہ ماں باپ تھے لیکن ایک ریہرسل کرنے کے لئے اور ہمیں ادھرن دینے کے لئے دو مو بولے مات پتہ نیرو اور نیما اور دو مو بولے بیٹا ویٹی جو مردے زندے کیے تھے بالک لڑکا اور لڑکی بڑا تیرہ سال کے تھے تو ان کو اپنے ساتھ رکھا ایک پریوار ساتھ دکھایا خود کپڑا بنتے تھے اس سے جو انکم ہوتی تھی اس کو خود بھی پریو کرتے تھے اور بھندارہ ساتھ دھرم بھی کرتے رہتے تھے اور جب ان نقلی لوگوں نے پرماتمہ کی بیجتی کرنی چاہی جھوٹھی چٹھیاں لکھ دی اٹھارہ لاکھ وکھتی آگے کبیر جی بھندارہ کریں گے جھوٹھا لکھ دیا تو پرمیشور نے ان اٹھارہ کے اٹھارہ لاکھ کو تین دن تک بھوزن کرا دیا اربوں کھربوں روپے کھرچ ہوئے تو پرماتمہ کہتے ہیں اگر تم ایسے رہو گے تو میں تمہارے ساتھ ایسے رہوں گا تو گھر تیاغ کے جانے کی وجہ پرماتمہ نے دھرم دیا ہے کہ تم اپنے گھر میں رہو اپنا دینک کرم کرو لیکن بھگوان کی بھگتی ایسے کرو جیسے میں بتا رہا ہوں پھر تمہیں موکس ہوگا خاکھی اور نربانی ناگہ سد جماعت چلا میں ہیں رنسنگے ترہی تتکارا پھر گھگڑ بھانگ گھٹا میں ہیں اب یہ بھانگ کیوں پین لائے جنگل میں جانے والے باہر دو گرتیاگ جاتے ہیں کیوں پہلے تو نکلے بچارے پرماتمہ پانے کے لئے سر دالوں آگا وہ ناڑی سنتھ ٹکرائے گے جو بھی جس کا جیسا پھٹ ہو گیا اس نے اسی رنگ میں رنگ دیا پھر وہ بھانگ نیش لئے پھلاتے ہیں کہ کئین کے بالک یاد نہ آجائے بھاگ جائیں یہاں سے انہیں چلے چاہیے پی گا بھانگ پڑے رہے ہیں سارے دن اور امانوست ان کو ورث کر جاتے ہیں کسی گیا پریاغ مہدد زگنات کون جاوے ہیں لوہا گر اور پسکر پر سے وہاں دوار کا داگ دگاوے ہیں یو بھی بیدہ ہے بیدے سے بھید علیدہ یو بھی بیدہ کسی گیا پریاغ مہددی اور زگنات کون جاوے ہیں اور لوہا گر اور پسکر پر سے دوارا داگ دگاوے ہیں کہتے ہیں یہ بھی ورث ہے اپنا اطماء پرماتمہ کی مہمہ سے اے پریچت ہونے کے کارن یدی ہمیں پہلے اگر کوئی یہ بات کہتا ہمیں یہ گیان نہ ہوتا کہ زگنات مہر کاسی میں پریاغ میں مہددی میں لوہا گر پسکرا جی جانا ورث ہے تو ہماری تیوڑی چڑ جاتی ام نراض ہو جاتے ہیں عریب ہمارا گیسہ گلہ ہے ایک سچ بتائے رکھیے وہ تو ورث کی پوجائیں تھی ڈڑے ڈوا تھے جیون کھوا تھے اپنے برباد کر رہے تھے تیر تپک تلوار کٹاری جمدر جور بدھا ہوئے ہیں ہر پیڑی ہر ہیت نہ جانا وازہ تیگ چلا ہوئے ہیں کٹیں سیس نہیں جل کرنا وہ جگ میں سادھ کوا ہوئے ہیں جو جن ان کے درسن کو جاوے ان کو بھی نرک پٹھا ہوئے ہیں یہ بھی بیدا ہے بیدے سے بھید علیدہ یہ بھی بیدا ہے بیدا کیوں جانے ہم نے ست گروہ ہیں اب یہاں کیا لکھا ہے کہ ایک سمیں جیسے گیتہ جی دہے نمبر سات کے سلوک نمبر پندرہ میں کہا ہے کہ اس ترگن میں ہی مایا کے دوارہ رجگن برما ستکن وشنو تمگن شیو جی کہ دوارہ جن کا گیان ہرا جا چکا ہے ارتھات جو انہی کی سادنا انہی سے ملنے والی راحت کے اوپر درد ہو چکے ہیں اور کسی کی بات سننے تیار نہیں وہ راکسہ سبھاو کو دھارن کیے وے منوشیوں میں نیچ اور دوشت کرم کرنے والے دوشیت کرم نکم میں کرنے والے مورک گیتہ جان داتا برم کہتا ہے شرکرسن میں پرویش کر کے کہ وہ میری بھگ دیوی نہ کرتے اب یہاں اس کو ان کو چار جو ہنا اکٹھی چار گالی دی ہیں راکسہ سبھاو کو دھارن کیے وے منوشیوں میں نیچ دوشت کرم کرنے والے مورک پناتما ایک بار کمب کا میڑا برہا تھا اور کمب پرو کا سنیوگ ہری دوار میں ہر کی پیڑیوں پر ہوا اس میں ایک سمیں نردھاریت ہوتا ہے وہ سیمت سا سمیں ہوتا ہے کہ اس دوران پر بھی لگے گی اور اس پر بھی کہ دوران جو سنان کر لے گا اس کا ووکس ہو جائے گا جو سابی لاب انہیں سوچ رکھا اپنا دند کتھا سے اس آدھار پر یہ گری پوری ناگا کنپایڑے ویشنوں یہ سبھی سند جن کو ہم سند کہتے ہیں سادو کہتے ہیں یہ چلے گئے وہاں نانے کے لیے پر بھی میں کمب کے میڑے پر اور یہ وہاں کٹھے ہو جاتے ہیں گری گری والے گروپ میں پوری پوری والے گروپ میں سنیاسی سنیاسیالے گروپ میں ناگا ناگیاالے گروپ میں اور ویشنوں اپنے ویشنوں کے گروپ میں وہاں کٹھے ہو جاتے ہیں جب آتا سنان کرنے کا سمیں تو ان کا ہیڈ تو آگے آگے ہوتا باقی اس ان کے پیچھے پیچھے سنان آر چل پڑتے ہیں اس سمیں یہ بہت پرانی سمیں کی بات ہے تو اس سمیں سب سے پہلے ناگا جو کتی ننگے رہتے ہیں وہ چلے گئے ان کا گروپ چلا گا سنان کرنے کے لیے سب سے پہلے وہ ارکی پیڑی پہ پہ پہنچ گئے ادھر سپیچے سے ویشنوں سادھوں کا گروپ آ گیا اب ویشنوں نے دیکھا کہ ناگا پہلے سنان کرنے والے ہیں انہوں نے آواز لگائی کہ ناگاو ہم پہلے سنان کریں گے ہم سروسریشت ہیں تم باہر آجاؤ ناگاو نے کہا کہ ناگاو نے کہا کہ ہم سروسریشت ہیں ہم نی وستر ہیں ہم کوئی اچھا بھی نہیں رکھتے ہیں ہم کپڑا بھی نہیں رکھتے ہیں ہم سروسریشت ہیں ہم پرتھم سنان کریں گے تو ویشنوں سادھوں کرنے لگے تم ننگے رہتے ہیں پسو کترے ٹٹی کے آتھ بھی نہ دوتے شرد پھرڑو بار مرو اب ناگا اتنی ٹار کڑے اٹھے تھی ان پہ اب بتایا نا بے راگی سنیاسی شیوڑے تن پہ چھار لگاویں ہیں